اسلام علیکم اس سے پہلے تو بالکل صحیح تھا سب کچھ اگر آپ تحقیق خود بھی کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گی یہ بات تو وہ کیا وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ قرآن کا مرکزی بیان عطی اللہ و عطی الرسول جس پر قرآن اسی مقصد کے لیے نازل ہوا یہ مقصد ہے قرآن کا قرآن کا کیا قرآن سے پہلے صحیفوں کا اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور بات کیا تھی عطی اللہ و عطی الرسول اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کریں عطی اللہ تعالیٰ کو اور جو پیغام ہے اس کا اسے عطی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسے تو نہیں مل سکتا جا کے نہ ہی ایسے سن سکتا ہے نہ ہی ایسے بات ہوتی تو وہ ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پیغام آئے گا وہ میسیج ہوگا کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کریں یہ نہ کریں تو وہ میسیج ہے وہ عطی اللہ تعالیٰ کو عطی اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری ہے تو وہ پیغام ہی ہے وہ جو ہمیشہ سے آیا ہے تو اس پیغام کو عبیر کرنے کے لیے قرآن میں واضح طور پر بتایا بلکہ قرآن سے پہلے سبھی کتابوں میں یہی بات کی گئی ہے ان کے اپنے الفاظ میں جن الفاظ میں وہ کتابیں نازل ہوئیں چونکہ یہ بات سیدھی سادھی تھی بلکل صاف کلیر کٹ تھی جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اسی کی فرمابرداری کرنی ہے اسی کی تابداری کرنی ہے اب اگر اس کی تابداری کی جاتی تو لوگوں کو گرآن بھی گزرتا ملال بھی ہوتا لوگوں کو لوگوں کو دکھ تقریب بھی ہوتی ظاہر ہے وہ لوگوں کے تقادات سے الگ بات تھی جو لوگوں کی رسومات تھی ان سے الگ بات تھی جو لوگوں میں چل رہا تھا ان سے الگ بات تھی وہ نے گرآن گزرتی تھی بات اس لیے مل جل کے یہ فیصلہ کیا گیا یہ سوچا گیا کہ بھائی رسول کو اگر ہم پیغام سے پیغامبر کر دیں اور بات ہی بن جائے گی کہ اللہ کو مانو اللہ کو تسلیم کرو اللہ کی تابہ داری کرو اور پھر پیغامبر کی بھی تابہ داری کرو اور جب یہ بات بن جائے گی تو ہم پیغامبر کی تابہ داری میں جو مرضی لوگوں کو کہہ دیں گے وہ لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بس اس کی تابہ داری کر لیں وہ قرآن کا حق نہیں ہے اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا جو اپنی رسومات تھی جو اپنے غیر قرآنی ان کے عقائد تھے وہ سب کے سب سب کے سب رسول کے نام سے یعنی پیغمبر کے نام سے ان لوگوں نے تیار کیا اور اس کو عام کر دیا پوری حکومت وقت کی مشینری استعمال کی گئی اس کو عام کرنے میں اس کو عام کر دیا یعنی رسول کو پیغمبر بنایا پیغمبر کو نبی بنایا اور اس کے بعد وہ سب چیزیں جو نبی سے منصوب کی وہ عام کر دی اور عام کر کے یہ کہہ دیا کہ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے اب آپ کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب آپ اس کی تابداری کریں اگر آپ نے اس کی تابداری نہ کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے ان الفاظ کو جھٹلا دیا جس میں یہ کہا گیا سیدھے سادھے لوگ جو تھے وہ بلکل اس چکر میں آگئے اس بات میں آگئے انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے عطی اللہ عطی الرسول میں یہی کہا گیا کہ اللہ کی تابداری کریں اور جو اللہ کے پیغمبر ہے اس نے جو کچھ کہا اس کی تابداری کریں اب ان لوگوں نے کہہ دیا پیغمبر تو رہے نہیں لیکن جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں اب اس کے تابداری کرنا ہی پیغمبر کی تابداری کرنا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پیغمبر وہ کچھ کہنا ہوتا وہ دو سو سال کے بعد نہیں کہتا پیغمبر نے تو اسی وقت کہنا تھا اور پیغمبر نے قرآن کے سوا کچھ نہیں کہا انہوں نے قرآن ہی لکھا قرآن ہی ان پر نازل ہوا قرآن ہی ان کے مبارک سے نکلا اور قرآن ہی کہ انہوں نے تبلیغ کی آپ اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن صحیح کیسے سمجھیں گے کہ رسول کیا ہے تو لکشنری لغات یہ سب ایک طرف کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے ارز کیا ہے پہلے بھی کئی بار کہ ہمارے جو اکیڈمی ہے نا قرآن کی انہوں نے اس میں کرپشن کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم جو مرضی کوشش کر لیں جیسے مرضی کر لیں ہم گھوم پر کے وہی انہی غلط معلی میں پہنچیں گے اور پھر اس سے کیا نتیجہ نکلے گا تراجم جو ہیں وہ ہی ہو جائیں گے جو چلے آ رہے ہیں وہ ایسے تراجم نہیں ہوں گے تو کوئی مفہوم لے لے گا اور مفہوم جو ہے وہ کیا ہے فہم وہ میرا فہم کچھ ہے آپ کا کچھ ہے آپ کا کچھ ہے جس نے وہ دیکھا اس نے اپنے فہم سے جو مرضی سوچ لیا تو یہ قرآن نہیں ہے اگر ہم نے کسی کا فہم ہی لینا ہے اس کے مفہوم کی شکل میں تو اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے قرآن نہیں ہے وہ اس کا فہم ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا اچھا ہو یا برا لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ بات ہے مفہوم جو ہے وہ فہم سے ہے اور فہم کسی کا بھی ہو سکتا وہ قرآن نہیں ہے قرآن صرف اور صرف اپنے الفاظ کے اندر ہے وہ کسی کا نکتہ نظر نہیں ہو سکتا وہ کسی کا مفہوم نہیں ہو سکتا نکالا ہوا وہ کسی چیز کا استعارہ نہیں ہو سکتا وہ وہی ہے جو وہاں لکھا ہے اگر اس کو ہی سمجھیں گے تو وہی قرآن کہلائے گا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قرآن نہیں ہے اگر مفہوم جن لوگوں نے نکالا اگر وہی لینا ہوتا تو قرآن کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی قرآن وہ الفاظ یوز کر لے تھا جو آج جن لوگوں نے مفہوم نکالے ہیں وہی الفاظ قرآن استعمال کر سکتا تھا جامع زبان عربی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہرحال قرآن کا حساب سے ہم قرآن میں بھی جائیں گے لیکن سرے دست آپ کو ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں رسالہ کیا ہے وہ رسالہ پڑھنے کی چیز ہے وہ عربی سے یہ آ رہا ہے سارا رسالہ پڑھنے کی چیز ہے بھائی ایک مجلہ اس بہت ساری چیز ہوں گے بہت سارے مضمون ہوں گے بہت ساری وہ رسالہ وہ ایک کمبائنڈ چیز ہے اب جب ہم کہتے ہیں میسج پیغام آنا تو وہ کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں اس کو ترسیل ترسیل کرنا رسالہ عربی کا فعل اسے سے رسالہ نکلا جو ترسیل ہو گیا یہی ہو گیا اچھا اب رسول جو واو بیچ میں لگا نا اس کے واو ایک ایسا پروڈیکٹ بناتا ہے جیسے جو چیز اکٹھی ہو گئی اسے ماضی کا پروڈیکٹ بھی ہے وہ ماضی میں جو چیز آتے 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 اکٹھی ہو گئی پیسیو وائز بھی ہے اور واو کسی چیز کی پروڈیکٹ کو ظاہر کرتا ہے اور مزدر میں بھی لوگ لے لیتے ہیں اس کو جو واو بیچ میں لگ جاتا ہے تو وہ پاسٹ کی پیسیو چیز بن جاتی وہ پاسٹ کا وہ ماضی کا وہ اسم بن جاتا ہے پیسیو والا کہ ہاں جو چیز اکٹھی ہو گئی رسول وہ ترسیل جو ہوا وہ جو سب کچھ جو ترسیل ہوا وہ اس کا مجموعہ مجموعہ کلام تو وہ رسول جو ہے وہ رسول سے جو ترسیل کیا گیا اور ترسیل کرنے میں کیا ہوا وہ جو ترسیل ہوئی چیز رسول کی شکل میں ہمارے پاس اس مجموعہ کلام کی شکل میں موجود ہے وہ کیا ہے وہ عملی کام کرنے کا دائرہ کار بھی ہے جس کو عربی میں فنکشننگ گائیڈ لائن بھی کہتے ہیں پریکٹیکل فنکشننگ گائیڈ لائن یہ رسالت ہے اب اس میں آپ مائن میں رکھیں مراسلہ بھی اسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں مراسلہ کہتے ہیں کورسپونڈنس کمیونکیشن جو ہماری آپ کی بات ہوئی خطو کتابت ہو گئی بات ہو گئی کمیونکیشن ہو گئی ویسے زبانی بات ہوئی وہ بھی کمیونکیشن میں آتی تو مراسلہ رسالہ رسول یہ بندہ نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے یہ یہ تو وہ جو کمیونکیشن کیا گیا جس کو ترسیل کیا گیا انسان ترسیل نہیں ہوتا بھئی انسان ترسیل نہیں ہوتا انسان پیدا ہوتا ہے ترسیل چیزیں ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں باتیں پہنچائی جاتی ہیں کمیونکیشن ہوتی ہے وہ رسول کہلاتا ہے اب اس میں بہت سارے پیغام بہت سارے میسج تو پیغامات کا مجموعہ بھی ہے اور وہ دائرہ تل عمل بھی ہے عملی کام کرنے کا دائرہ بھی ہے ہمارا اور اسی میں ہم کام کریں گے اسی کے مطابق ہم کام کریں گے قرآن اس کو یہی کہتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے یہی معنی ہم کیسے ثابت کرتے ہیں اب آپ ملازف فرمائیے قرآن اس کا بہت ساتھ آسان طریقہ ہے کہ جس بھی آیت میں رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے را سین واؤ لام رسول اس آیت سے پہلی آیات دیکھئے اس آیت کے سیاق و سباق میں جائیے آپ کو کچھ پہلے سی آیات میں نزول کی باتیں ملیں گی کتاب کی باتیں ملیں گی اللہ کے کلام کی باتیں ملیں گی اللہ کی وحی کی بات ملے گی جس سے آپ نیچے چلتے آئیں گے اسی آیت پہ جس میں رسول کا لفظ آیا ہے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ جو کلام کی جو کسی نزول کی بات ہو رہی تھی اس کا لب لباب یہاں پہ یہ آ گیا کہ یہ وہ رسول ہے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے اس پہ آپ کو چلنا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے قرآن سے تلاش کرنے کے رسول کا مطلب کیا ہے اب ہم اس کی پاملی مثال دیکھ لیتے ہیں ایک میں آیت کو ہی لے لیتا ہوں تو اب ملازع فرمائیے پہلے اس کا سیاق و سباق میں جائیں گے پھر آیت کے اوپر ہم جاتے ہیں تاکہ آپ کو پوری طریقے سے رسول کا نقشہ سمجھ میں آجا ہے کہ رسول قرآن کہا اور کیا کہہ رہا ہے اور ہمیشہ قرآن کے کسی بھی آیت میں دیکھیں رسول جو ہے وہ آپ کو دائرت العمل ملے گا جو اللہ تعالی نے بھیجی یہ بات جو کمیونکیشن جو کلام کیا ہے جو کلام بھیج ہے وہ دائرہ عمل کے معنی میں آئے گا اور مجموعہ کلام کے معنی میں آئے گا مثال کے طور پر اب دیکھتے ہیں سورہ فرقان پچیس نمبر کی آیت نمبر چار اسی صورت کی پہلی آیت میں نزول کی بات ہو رہی ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں اب ملازم فرمائیے اسی سورہ فرقان پچیس کی چوتھی آیت اس میں کہا جا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا اِفْقٌ اِفْتَرَا تو یہ کیا ہے یہ اب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو مسترد کر رہے ہیں جو نازل ہوا وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ تو ایک افترہ ہے یہ تو ایک بس خرافات میں سے ہے یہ کیا ہے افترہ خرافات انہوں نے خرافات کہا کے اس کو مسترد کر دیا جو نازل ہوا ہے وہ نزول جو اسی صورت کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے جو ننکرین تھے نا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو سراسر ایسے ہی ہے منگھڑت بات ہے یہ مِتھ ہے مِتھ منگھڑت بات ہے یہ کیا بات ہو یہ نزول مزول کچھ نہیں ہے منگھڑت بات کیا ہے منگھڑت بات اس کو کہہ رہے ہیں جو شروع میں اس آیت کے جو لفظ استعمال ہوا نزولہ اس کے اوپر ہے کیونکہ انہیں تکلیف ہوئی اس نزولہ سے یہ نزولہ کیا ہے تم انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو منگھڑت بات ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ کچھ نہیں ہے تو اب یہاں سے اس کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی وَقَالَذِنَا قَفَرَ اب ہم آتے ہیں اس کی اگلی آئیت ہے پچیس کے پانچ اب اس میں وہی لوگ جو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وہ قَالُو أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ أَسَاتِير أَسَاتِير میں نے اس پر مضمون لکھا باقیادہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ مِتھ کو کہتے ہیں خرافات کو کہتے ہیں تو انہوں نے تو یہ اس کو بلکہ ریجیکٹ کر دیا قرآن کو مسترد کر دیا یہ کہا یہ تو پہلے لکھ رکھے تھی بلو لے وَقَالُو اور انہوں نے کہا أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ اَكْتَتَبَحَا یہ وہی خرافات ہے جو پہلے لوگوں نے بھی لکھ رکھی تھی تو انہوں نے اس نزول کو ماننے سے انکار کر دیا تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا اس کی مخالفت شروع کر دی گئی اور یہ کہا گیا یہ مزاق ہے یہ پہلے لوگوں کے بھی یہی دندے تھے یہ سب کچھ یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے یہ تو پہلے بھی لکھا ہوئی باتیں ہم نے پڑھی ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی کلام کی مخالفت شروع کر دی گئی جو نزول ہو رہا تھا اس کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی اب اسی صورہ فرقان کی چھڑی آیت ملازم فرمائیے قُل سیڈ یعنی کہا اس میں صاف بتا دیا گیا ہے قُل بتایا کہا انزلاہ اللذی یہ جو نزول ہے انزلا نزول الیٹیف الیٹیف نام حکمیہ اسم الفیل نزول اس میں بتا دیا گیا انزلاہ اللذی یہ جو نزول ہے صورہ فرقان کی چھٹی آیت میں بتا دیا گیا ہے انزلاہ اللذی یہ جو نازل کرنا ہے یہ جو نزول ہے حکمیہ اسم الفیل انزلاہ اللذی انزلا بیک وقت حکمیہ فیل بھی ہے اور حکمیہ اسم الفیل بھی ہے وربل ناؤن بھی ہے اور اس کا انحصار گرامر کے اوپر ہے جو دوسرے الفاظ ہیں دیگر الفاظ ساتھ آ رہے ہیں ان کی گرائمر اور ان کی تشکیل کے مطابق ہے کہ آپ اس کو حکمیہ فیل لیتے ہیں یا حکمیہ اسم الفیل لیتے ہیں بایک وقت یہ حکمیہ فیل بھی ہے اور حکمیہ اسم الفیل بھی ہے حکمیہ فیل جب کسی ضمیر کے ساتھ آئے یا کسی اور حرف کے ساتھ آئے اور دیگر الفاظ کی تشکیل بھی اس کے حساب سے ہو رہی ہو تو یہ پھر یہ اسم بن جاتا ہے الیٹیو ناؤن بن جاتا ہے اور یہ مزدر کا کام بھی دیتا ہے اور یہ اسم الفیل کا کام بھی دیتا ہے تو یہ اسم الفیل بھی ہے اور حکمیاں فیل بھی ہے لیکن یہاں چونکہ یہ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے یہ حکمیاں اسم الفیل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے وہ نزول کی شکل میں آ جائے گا بڑا نزول بابرکت نزول تو وہ الیٹیو ناؤن کہلائے گا الیٹیو بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ سب تشکیل کے حساب سے ہے دیگر الفاظ کی تشکیل کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے یہ سر اسرار والی بات نہیں ہے یہ کوئی راز و نیاز یہ اسرار والی بات نہیں ہے تو تراجم میں ویسے گھر دیا اسرار سر رسی کو بھی کہا جاتا ہے اور پھر ایمبلیکل کوڈ جو نال ہوتی ہے جو بچے کی نال لگی بھی ہوتی ہے جس سے بچے کی نشو و نمہ ہوتی ہے خوراک ملتی ہے اسے عمل بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایمبلیکل کوڈ کو بھی کہا جاتا ہے بلکہ ایمبلیکل کوڈ کو ہی سر رہا جاتا ہے یہاں اس کے مطلب وہی ہے کہ نشو و نمہ دینے والا نشو و نمہ دینے کا ذریعہ وہ ہے وہ اس نے یہ نزول کیا ہے جو نشو و نمہ دے رہا ہے ایمبلیکل کوڈ یہ سر ہی وہ اس مطلب میں ہے یہ وہ اسرار کے مطلب میں نہیں ہے یہ ترجمہ میں ایسے ہی گھڑ دیا بس ایسا نہیں ہے تو یہ سر ایمبلیکل کوڈ آنول نال جس سے نشو و نمہ ہوتی ہے وہ ہے نشو و نمہ کرنے والا اور وہ کون ہے وہ رب ہے سیدھی بات ہے یہ نزول وہ کر رہا ہے یہ ایمبلیکل کوڈ ماں اور بچے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ جس کے ذریعے نشو و نمہ ہوتی ہے یہ وہ ہے یہ ناف کے ساتھ وہ کونکشن یہ وہ کوڈ ہے یہ سر ہے یہ نشو و نمہ یہ پالنا یہ پالنے والے کے لیے ہے یہ ساری چیز تو اب اللہ کے بارے میں یہ کہتیا گیا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے جو نشو و نمہ کرنے والا ہے ہرشائے کے جو ایمبلیکل کوڈ رکھتا ہے جو وہ نال رکھتا ہے جو وہ عامل رکھتا ہے جس سے ہر ایک شیع کی نشو و نمہ ہوتی ہے یہ الفاظ اللہ کے بارے میں کہے گیا ہے تو گویا یہ وہ نزول ہے اللہ کی طرف سے جو کہ نشو و نمہ کے لیے ہے اس سے نشو و نمہ ہوتی ہے یہ بات کہتی گئی جو ہماری اگلی آیت ہے اسی سورہ فرقان پچیس کی ساتھویں آیت ہے جس میں یہ جو نزول شروع سے چلا تھا اس کو ار رسول کہتی آ گیا ار رسول ار علی فلام جو آیا وہ جو چیز پہلے سے بیان ہو رہی ہے جو چیز شروع سے بیان ہو رہی ہے جیسے ہم جانتے ہیں جو نون ہے اس کے لیے اللہ لگایا اور وہ جو نزول وہ سب آیا اس کے لیے الرسول کا لفظ استعمال کر لیا گیا اسی سورہ فرقان کی ساتھویں آیت میں اور یہ لفظ اسی کے لیے استعمال کیا گیا جو کچھ نازل کیا گیا تو سورہ فرقان پچیس کی اگلی آیت نمبر ساتھ میں الرسول سیگہ معروف کے ساتھ استعمال کیا گیا سیگہ معروف کیوں آیا کیونکہ ہم نزول دیکھ رہے ہیں شروع سے یہ جانی پہچانی بات ہے جو ہمیں پہلی آیات سے بتائی جا رہی ہے جو نزول ہو رہا ہے وہ ہی ہمارا رسول ہے وہ ہی ہمارا پیغام ہے وہ ہی ہمارا میسج اور اب پھر انہیں کی بات آگئی جو اس پیغام کو تسلیمی نہیں کرتے تھے جو اس نزول کو مانتے ہی نہیں تھے جو تیاری نہیں تھے اس کو لینے کے لیے وقالو وہ کہنے لگے مالی حاضر رسول ملال ہے اس رسول کا یعنی یہ رسول تکلیف دے رہا ہے یہ ملال دے رہا ہے یہ رنج و غم دے رہا ہے مال مال یہ وہ مال نہیں ہے وہ جو فارسی مال ہے یہ عربی کا لفظ ہے ملل وہ آپ لیکھ لیجئے کسی بھی ڈکشنی میں اس کا اردو میں ملال بھی کہتے ہیں وہ نہیں سے نکلا ہے رنج و غم وہ تکلیف دے چیز قالو مال مال اب یہ آ گیا اسم الفعل ہے تکلیف دینے والا کہتے ہیں نا علف لگ گیا طلب علف لگا طالب طلب کرنے والا وہی چیز ہے مال ملال دینے والا تکلیف دینے والی چیز ہو گئی ہے یا حاضر رسول یہ رسول اب بات آگئی سمجھ تو حاضر رسول بھئی کون سا حاضر رسول ہے بھئی آیا کون سا آدمی کون سا آیا وہاں سے انسان کون سا آیا ہے شخصیت کون سا آیا ہے محمد تو نزول کی بات ہو رہی ہے اللہ نے اس سے پہلی آیت میں کہہ دیا کہ وہ یہ نزلہ وہ ہے جو اس کی طرف سے آیا ہے جو سب کا پالنہار ہے زمین و آسمان کی پرورش کرتا ہے سر نہیں کی سمجھے نا وہاں سے آیا ہے تو یہ رسول وہ میسیج ہے آگے وہی کہہ رہے ہیں کہ ملال ہے اس رسول کا تکلیف دے رہا ہے یاکل تام جو ہمیں کارٹ کھاتا ہے بھائی میرے وہ کھانا کھاتا ہے کی بات نہیں ہے کہاں سے آگیا کھانا کھاتا ہے جو کارٹ کھاتا ہے یاکل جو ان کو نگل جاتا ہے جو ان کو چبا جاتا ہے یہ وہ ہے یاکل یہ رسول تکلیف دے رہا ہے کارٹتا ہے نگلتا ہے تام ہاں جی کارٹ کے کھاتا ہے یہ کارٹ کھاتا ہے یاکل تام چلانے والا چلتا نہیں ہے چلتا پھرتا نہیں ہے بزاروں میں یہ لگ گیا پیچھے یہ پیسی وائز ہو گیا تو یہ لگا تو یہ چیز جو ہے وہ پیسی وائز میں چلی گئی مجھور والا فعل جو اس میں مفولی حالت میں چلی گئی وہ چلاتا ہے وہ کارڈ کارڈ کے بھی کھاتا ہے توڑ توڑ کے بھی کھاتا ہے وہ چلاتا بھی ہے فلسواق قیادت میں اپنے اب آپ ایسا کریں کئی سوک کو دیکھیں سوک سین وائقاف سککک کو لکھ کے دیکھیں اسواق آج کل کے ڈرائیور بھی سواقی کہلاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دھکیلتے ہیں گاڑی کو وہ بٹھا کے گاڑی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ڈرائیو کرتے ہیں چلاتے ہیں ڈرائیو کرنا چلانا وہ بھی ہے اسواق اب اگر ہم کہتے ہیں مارکیٹ اس کا سب سے پہلی بات تو ہے کہ وہ ایسی مارکیٹیں مارکیٹیں وہ بولا کچھ نہیں تھا دکانیں ضرورتیں ان کو محلات کہتے ہیں عربی میں جائیے پتہ کر لیں کسی عرب ملک میں جائیے کسی جانے والے سے پتہ کر لیں کہ محلات کہتے تھے کہ نہیں سوک بزار کو آج کل کہا جاتا ہے اس کو شاپنگ سینٹر کو کہا جاتا ہے وہ اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹرافک کے لوگوں کی ہوتی ہے آنا جانا لین لین کاروبار بزنس وہ اس لحاظ سے روٹ ورڈ اس کا بھائی ہے روٹ ورڈ اس کا وہی ہے اس میں کوئی آرہا ہے کوئی جا رہا کوئی کھینچ رہا ہے ریڈی بان ریڈی کھینچ رہا ہے کوئی ٹھیلے بنا ٹھیلہ کھینچ رہا ہے کوئی چیز دکان میں آرہی ہے کوئی چیز دکان میں جا رہی ہے وہ بزنس ہے بزنس سینٹر ہے وہ وہ دکانے نہیں ہیں وہ شاپنگ تو ٹھیک ہے وہ اس کا ہے وہ کرو وہاں پہ جا کے شاپنگ لیکن بزنس سینٹر کے معنی میں سوک کہا گیا ہے سونے والا سوک اور یہ سوک اور وہ سوک بزنس سینٹر ہے وہ جس کے اندر رفتار ہے وہ چال ہے وہ چال جو ہے وہ کھینچتان وہ آگ کچھ بھاؤ بندی وہ اسواق میں آتی ہے اور اسواق اسر میں قیادت ہے ڈرائیو تو وہ چلاتا ہے ویمشی اور پھر وہ قیادت میں بھی اپنے لے کر جاتا ہے بھائی یہ کیا بات ہے وہ اپنے پیچھے چلاتا ہے ہمیں بسیڑتا ہے ڈرائگ کرتا ہے ان کے کالوبار میں ہو ان کی ذاتی زندگی میں ہو ان کی کسی بھی چیز میں وہ ڈرائگ کرتا ہے اگر وہ بھی لے لیں جو ان لوگوں نے کر رکھا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتا رہا اگر وہ ترجمہ بھی لیتے ہیں تو تب بھی رسول کا مطلب وہ ہی نکلے گا جو میں بتا رہا ہوں اگر وہ ترجمہ نہیں کرتے صحیح ترجمہ بھی اگر الفاظ کا کر لیتے ہیں تب بھی مطلب وہ ہی نکلے گا اب یہ تو اگر الفاظ جو ہے اللہ اللہ انزلہ علی ملک فی اکونا ماہو نزیرہ انہوں نے کہا کہ جو میں ڈر سنانے والا جو ہے وہ تو فرشتہ آتا ہوتا ہے وہ فرشتہ دونی تو ماہ اس کے ساتھ آیا یہ کیا بات ہے اگر اس کو ہم اسی معلی میں لینا چاہیں لینا اسی معلی میں اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھے گا ملک جو فرشتہ کو نہیں کہتے لیکن وہ یہودیوں نے وہ مذہب بنانے کے لیے مجوسی مذہب سے جو ذرتشی مذہب سے آ رہے تھیں وہ باتیں وہ انہوں نے لی تو انہوں نے فرشتہ گھڑا تو اسی سے مذہب فرشتہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے بھی گھڑ لیا ہم نے بھی مذہب بنایا بارحال اگر اس حصے کو اس مطلب میں بھی لیں تو انزلہ کا لفظ آ گیا تو انزلہ کس کے لیے آیا ہے وہ جو پہلے سے نزول ہوتا چلا آ رہا آپ کم از کم اتنی بات سمجھ سکتے ہیں جو نزول پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کی ہی سنس میں انزلہ آیا ہے اور اسی کی سنس میں رسول بھی وہ آ گیا ہے لیکن اگر صحیح مطلب لینا چاہتے ہیں تو پھر صحیح مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو نزول ہوتے ہیں اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جائیں ملکہ قبضہ کر کے جمال ہیں وہ اس طرح نہیں بنے ہوتے ہمارے پر قبضہ جمال ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو بلکہ وہ تو نیک فعل ہوتے ہیں ماہ نزیرہ یہ بات ہے وہ نیک فعل ہوتے ہیں وہ نیک شبون ہوتے ہیں تو وہ شبون کسے خیال کرتے تھے بدفعلیوں کو وہ کرتے تھے کرپشن کو وہ کرتے تھے وہ ہر چیز میں ہیرا پھیری کو وہ سمجھتے تھے صحیح مگلہ ہمارے لیے نیک فعل نہیں ہے بھائی یہ تو یہ تو ہمیں ہمیں پیچھے چلاتا ہمیں کٹ کٹ کے کھاتا ہے اور یہ ہماری قیادت کر رہا ہے قیادہ یہ قیادت کر رہا ہے فلسواق تو یہ قیادت کرنے والا ہے بھائی اسواق آیا ہے سوک نہیں ہے بزار ہے وہ سوک سے لے لیا اسواق ہے قیادت والا یہ قیادت کرنے والا علیو لگا ہوا بھائی یہ دیان رکھی ہے اس کا تو یہ تو ہمیں اپنے پیچھے چلاتا ہمیں اپنے پیچھے گسیرتا ہے یہ نیک فعل نہیں ہے ہمارے لیے جو نازل ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھائی انزلہ تو ٹھیک ہے اتارنے والی بات ہے لیکن اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا فرشتے والی بات انہوں نے کر دی یہ ایک مذہب نے کی ہے یہ بات کیونکہ فرشتوں کو مذہب مانتا ہے تو چلیے اگر اس کو بھی لے لیں تب بھی وہ انزلہ نزول والی بات ہے نا تو نزول کس کا ہوتا ہے انسان کا تو نہیں ہوتا نزول تو وہی کا ہوگا پیغام کا ہوگا میسیج کا ہوگا اور اگر اگر اگلے الفاظ کا صحیح ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تب بھی مطلب وہی نکلے گا رسول میسیج وہ فرشتے کے ساتھ اتارا ہو یا نہ اتارا ہو وہ ایک الگ بات وہ بیس ایک الگ ہے لیکن مطلب تو نزول کا ہی ہے نا اور پھر 57 کی 25 57 کی 25 آج دیکھ لیجی اب یہ بات صاف آگئی واضح ہوگئی بات کہ ہم نے الویس لقد جب لگتا ہے وہ پہلے لگتا ہے وہ الویس کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وہ پاس پرفیکٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے یہ دونوں مطلب یہاں پہ آگئے جب بھی بھیجا ہمیشہ بھیجا لقد ارسلنا تو ہمیشہ اور جب بھی یہ دونوں چیزیں اس میں آگئیں کہ ہم نے بھیجا جب بھی بھیجا ہمیشہ بھیجا کیا رسولنا بالبینات اب بینات کسی انسان میں تو نہیں ہوتی دیکھئے نا بینات انسان میں نہیں ہوتی بینات ایویڈنس ہے فیکچال سٹیٹمنٹ تو کہتے ہیں بینات تو ہمارے جتنے رسل تھے رسولنا ہمارے جتنے وہ بھیج ہوئے تھے صحیفے وہ رسولنا وہ ہمارے پیغام وہ ہمارے میسیجز وہ بینات پر مشتمل تھے ستاون کی پچیس نمبر آیت جو ہے وہ یہ واضح کر رہی ہے بیانات انسان میں تھوڑی ہوتے ہیں انسان میں تو بھائی ہاتھ پاؤں لگے ہوئے ہوتے ہیں بالبینات تو وہ بالبینات بینات کے ساتھ ہم نے پورے کے پورے وہ جو فیکچال سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ بات بھیجی ہے ملازم فرمائیے سورہ نساء کی سیونٹی نائن والاسی نمبر آیت کہ ہم نے لوگوں کے لیے بھیجا ایک پیغام رسولا جو کہ لوگوں کے لیے بلکل مکمل طور کے اوپر ایک سرٹیفائیڈ چیز ہے یہ ہے وہ پیغام سرٹیفائیڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ شہیدہ شہادت سے نکلن شہادت کیا آدم کاریبیڈنس سرٹیفیکیشن عربی میں کسی سنت کو کسی ثبوت کو کسی سرٹیفؤیڈ کو شہادہ کہتے ہیں تو سرٹیفائیڈ ہے شہیدہ ایک سرٹیفائیڈ تو یہ قرآن نہیں ہے یہ رسول یہ کوئی انسان نہیں ہے اور انسان ترسیل نہیں ہوتے ارثال نہیں ہوتے ارثال کوئی پیغام کوئی میسج کو کمینکیشن ہوتا ہے اب اگلی آیت بیک سکتا ہے ارسل نام رسول کے نئی بھیجا ہم نے رسول کو اللہ لیتا بیزن اللہ صرف اور صرف اطاعت کے لیے اللہ کے حکم کی سمجھ لیجی یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے لیے ہے تو اس میں یعنی اللہ کے احکامات ہیں بیزن کیا ہے فرمان ہے تو رسول جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے فرمان پر مشتمل بیزن اللہ اللہ کے فرمان پر مشتمل ہے تو اس لیے رسول انسان نہیں ہے اب دیکھئے سورت پانچ کی ستن نمبر آیت میں سیدھی بات ہو رہی ہے رسول اللہ کو بھی اسی میں نہیں بھیجے والی چیز تو جب بنی اسرائیل کے ساتھ بات چیت تیہ ہو گئی سب کچھ ہو گیا اور وہ راست میں جیسے آئے تب ہی ہوا نا میساق ایسا تو نہیں ہوا تو پھر ہم نے ان کی طرف اپنا پیغام بھیج دی رہا اور میساق کیا ہے وہ دستور ہے لاہ عمل ہے تحریر ہے اور وہی پیغام ہے ایک ہی بات ہے لکھی ہوئی شیعہ وسیقہ مشہور لفظ ہے تو میساق تو وہ لکھی ہوئی شیعہ ہم نے وہ میساق بھیج دیا ڈاکومنٹڈ ایتھنٹک ورڈز یہ ہے وہ اس کا مطلب بندہ تو نہیں بھیجا نا پیغام پھر اکتیس کے ایک سو ساتھ آیت اس میں دیکھ سکتے ہیں ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ ہم نے کچھ نہیں بھیجا سوائے رحمت اللہ العالمین یعنی جہانوں کی عالمین کی ہر سچویشن کی ہر عالم کی رحمت کے تو یہ رحمت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اپنے الفاظ میں بھیجی ہے اب آپ اس چیز کو سمجھنے کوشش کرنے ہیں کہ یہ قرآن کس کو رسول کہہ رہا ہے اسی طرح سورہ آل عمران تین تین تیپن نمبر آیت دیکھئے تین کی تیپن تری ففٹی تھری ربنا آمن بما انزلتا وطبان الرسول فاکتبنا ما شاہدین صدی بات بتا دی گئے ربنا آمن ہمارے رب ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں بما انزلتا انکلوسیو لی بما جو کچھ سب کچھ نازل کیا تو نے جو نازل ہوا ہم اس کی تباہ کرتے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں ہم اس پر چلتے ہیں اب رسول یہاں بھی وہ آگئے وہ جو پیغام ہے شاہدتوں کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ لکھی ہوئی چیز ہے یہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ شاہدتوں کے ساتھ یعنی سائنس کو کیا کہتے ہیں وہ علم ہے جو شاہدتوں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں ابزرویشنس تو یہ ما شاہدین سب ابزرویشنس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے ابزرویشنس جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ آئی تھی وہ جیسے میں نے سورہ قدر میں جو ہے وہ پوری تفصیل بتا دی تھی کہ کیسے ابزرویشنس آتی ہیں روح یعنی سورسز علم کے سورسز خزانے علم کے وہ کیسے دیے جاتے ہیں تو وہ یہ ہے ما شاہدین وہ شاہدین کے ساتھ بھئی وہ ابزرویشنس کے ساتھ وہ شاہدتوں کے ساتھ وہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے اور پھر اسی سورت آلہ عمران تین کے ایک سو باتیس میں دیکھ لیجی واتیو اللہ واتیو رسول اللہ لکم ترخمون کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اللہ کے پیغام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو سکے تمہاری پروٹیکشن ہو سکے اور تم اکٹھے ہو سکو رحم کئی معلومیں ہیں کئی معلومیں ہیں وہ سبھی اچھے معلوم ہیں اکٹھا ہونا بھی ہے قوم کے مطلب میں بھی ہے اکٹھا ہونا اور پروٹیکشن کے مطلب میں بھی ہے سب کچھ معنی اس کے اندر ہے تاکہ تم پر رحم ہو سکے اس لیے یہ کرو پھر سولہ نساء کی آیت اسی دیکھیں چار کی اسی فور ایٹی اس میں بھی بات صاف ہو گئی مئیتی رسولہ فقد اطا اللہ کہ جس کسی نے پیغام کی رسول کی اطاعت کر لی جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی اس کا مطلب کیا ہوا فقد اطا اللہ اس نے یقیناً اس نے ہمیشہ اس نے always ever اللہ کی اطاعت کی تو پیغام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے دراصل بات یہاں صاف کر دی گئی اسی طرح ایک اور باتیں سمجھنے کی ہے جو سات کی ایک سو اٹھاون نمبر آئے تھے سیون ون ففٹی ایٹ اس میں بتا دی گئی ہے فامینو باللہ ورسولی اب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے وہ اور اس کے پیغام کے اوپر اللہ کے ساتھ اس کے پیغام کے اوپر باللہ ہی ساتھ ورسولی ان نبی لذی اب نبی کی بات یہاں پہ آگئی اب یہاں پہ میں نے ایک پکا قائدہ بتایا عربی زبان کا کہ اگر دو اسم آ جائیں ساتھ اکٹھے یا اسم ضمیر بھی آ جائے یا دو چیزیں ایسی آ جائیں جس کے بیچ میں کوئی حرف کوئی لفظ کچھ نہ ہو جیسے واہو یہ وہ کوئی چیز نہ ہو تو ان کے درمیان ایک آف یعنی کا کے کی وہ لنک موجود ہوتا ہے یہ عربی کا قائدہ ہے مشہور قائدہ اس میں کوئی سرف و ناف کا وہ چکر نہیں ہے جیسے وہ لوگوں نے گھڑڑک کی فارسی لوگوں نے سرف و ناف کہ جس میں جی ایک میں ال لگا وہ ہو تو وہ نہیں آسکتا کسی میں ال نہ ہو تو وہ آسکتا یہ کچھ ایسا نہیں ہے عام عربی جو زبان بولی جاتی ہے اس میں یہی قائدہ ہے کہ ان الفاظ کو لنک اپ بھی کرنا ہے نا کسی چیز سے اگر آپ آف نہیں سمجھتے تو اپسٹروفی ہوگی جو وہ قومہ لگا کے ایسا لگتا ہے وہ بھی کہا کے کی ہے یعنی کسی کی لنک اس کو بنانا یعنی کسی کا ساتھ اس کو بنانے کے لیے اس میں اپسٹروفی ہوگی ٹھیک ہے اپسٹروفی بولا لگا لیں بعد وہ یہ لنک بنے گا تو یہ لنک بنے گا سرف و ناف والے پرشن فارسی لوگ جو ہیں جنہوں نے قرآن کی سرف و ناف تیار کی ہے وہ اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں کیونکہ قائدے میں مرکب اضافی ہے جس میں وہ بڑی تقرار ہوتی ہے ال لگے گا نہیں لگے گا اس میں لگے گا تو اس میں نہیں لگے گا یہ سب بالکل قرافات ہیں السباوی جیسا جو گرامریرین تھا وہ اس نے بھی اس پہ اختلاف کیا بہت سے لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا لیکن یہ خاص مقصد کے تحت یہ کر دیا نہیں جی وال کے بغیر ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا نہیں بھائی نہیں ال بھی آئے گا اور ال کے بغیر بھی آئے گا تو یہ اس مرکب اضافی والے چکر میں نہیں پڑھنا میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو عربی زبان میں بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے اس میں کاف آتا ہی آتا ہے لنک اپ وہ ہوتے ہی ہوتے ہیں وہ واو سے لنک اپ نہیں ہوتے ہیں جیسے لوگوں نے وہ اور قرآن کے تراجم میں بیچ میں اگر کچھ نہیں ہے دو اسموں کے درمیان تو واو لگا دیا یا کچھ بھی ایسے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی کاف آئے گا اس کا اس کی وہ لنک ہوگا پوسیسیو ہے وہ اس کی پوسیسشن میں چیز ہے تو اس کو دھیان رکھئے گا تو فامن باللہ ورسولہ ورسولہ النبی یعنی نبی کا رسول ہے یہ سمجھ لیں نبی کا جو میسیج ہے یہ نبی کو میسیج جو دیا گیا وہ ہے یہ آگے نبی الامی اور نبی کون ہے امی کا نبی یعنی وہ بنیاد پرستوں مالا وہ بنیاد پرست لوگ ہیں نا لیڈرز بنیاد کو بھی کہتے نا ام بنیاد تو وہ بنیاد پرست لوگ ہوا کرتے تھے جو پیشواہ لوگ تھے وہ جو سمجھ لیجئے خانہ کعبہ کے پیشواہ تھے لوگ وہ جو پرانے مذہب کے پیشواہ لوگ تھے ان میں سے ان بنیاد پرستوں میں سے نبی اٹھا اس نبی کا یہ پیغام ہے وہ رسولی اس کو یہ پیغام دیا گیا that is اللہ زی یومینون باللہ و کلماتی کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے کلمات پر اور اللہ کے الفاظ پر ایمان لائیں تو بھائی یہ کلمات آ گیا یہاں پر یہ رسول وہی کلمات ہے وہ پہلے جو رسولی آ گیا میں نے اس کیا کئی بار جو پہلے لفظ آیا ہو کسی آیت میں وہ آخری لفظ جو ہے وہ بعض میں آنے والا لفظ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے وہ اس کو وہ ایکسپلین بھی کرتا ہے دیکھ لیجئے کلماتی ہی آ گیا کہ وہ رسولی آ گیا وہ آئند پہ وہ کلماتی آ گیا کہ وہ نبی جو تھے وہ بنیاد پرستوں میں سے وہ اٹھے تھے ان لوگوں میں سے وہ جو پیشوائیت بنیادی وہ جو بنیاد پرست لوگ تھے وہ مذہبی لوگ تھے ان میں سے وہ نبی اٹھے تھے جن کا وہ رسول تھا یعنی نبی کا رسول وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّي اللہ کے ساتھ وَكَلِمَاتِي نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِي اللہ کے ساتھ اور کلماتی ہی وہ اس کلمات پہ تو یہ کلمات جو ہیں یہ الفاظ ہیں یہ انسان نہیں ہے یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کے کلمات کے ساتھ تو بات آ گئی کہ وہ جو اللہ پر ایمان لے کر آیا اللہ کے کلمات کے ساتھ وہ ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں ان سے ایمان لے کر آیا تو یہ کون تھا یہ نبی کا رسول ہی تھا اور نبی کا رسول کون ہے اللہ کے کلمات ہیں جو وہ نبی کا رسول ہے وہ کلمات کیا ہے وہ وہ ہے جو نزور ہوا تو وہ میسیج ہے اس کے بعد چودہ کے چار میں آ گیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَمِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلْسَانِنْ قَوْمِهِ نُعِبَيِّنُ اللَّهُمْ کہ ہم نے کوئی بھی میسیج جو ہے وہ نہیں بھیجا اپنا پیغام نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ان لوگوں کی اپنی زبان میں ان کے لیے لہوم فیکچول سٹیٹمنٹس ان کے لیے وہ بیانات وہ حقائق اور شواہد پر مبنی بیانات بیانہ انسان نہیں ہوتے سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو لیو بیان بیانات فیکچول سٹیٹمنٹس یہ بھی رسول کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول سٹیٹمنٹس کے اوپر انسان سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا انسان بیانات نہیں ہوتا اور ہر زبان میں رسول آیا ہے ہر قوم کے لیے رسول آیا ہے ہر ایک لوگ کے لیے رسول آیا پیغام ایک ہر آیا ہے اس میں آگے 40 کی 78 40 کی 78 میں دیکھ لیجی وہ ماں کان ہے رسول آئیں یہاں تھی بیز نہیں اللہ بیز نہیں اب دیکھ لیجی کہ رسول ایسے نہیں بنایا گیا کانا بنایا گیا یہ انسان بنتے نہیں ہیں بھائی انسان انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے کانسٹیٹیوشنز بنتے ہیں دستور وہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں انسان پیدا ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے دستور بنتا ہے پیغام بنتا ہے آئین بنتا ہے دستور بنتا ہے انسان تھوڑی بنتا ہے ایسے کہانا سے وما کہانا لی رسول ہم نے رسول بنایا ایاتی بی آیات اللہ بیزن اللہ جو آیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کی آیات کے ساتھ جس میں آیات آئی ہیں صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ آیات آئی ہیں اس میں یہ صاف کلیر کر رہی ہے یہ بات دیکھ لیجئے یہی بات سورہ رات کی اٹھتیس نمبر آیت تھرٹین کی تھرٹی ایٹ میں بتائی جا رہی ہے اس پر ہم آجاتے ہیں وما کانا لرسول ان ایاتی بی آیاتن اللہ بیزن اللہ قرآن نے اپنے بیان کو ریپیٹ کیا کہ رسول جو بنایا گیا ہے یہ وہی ہے جس میں آیات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آئی ہیں بیزن اللہ اس کے بعد ففٹی ایٹ کے فور دیکھ لیجئے ہیں اٹھاون کی چار ذالکہ لتومینو باللہ ورسول ہی وطل کا حدود اللہ ٹھیک ہے اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسول پر ایمان لے آئیں وطل کا حدود اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو یہ ساری چیزیں ساری آیات جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے اور اس کو ماننے کے لیے یہ آیات نازل کی گئی ہیں اتیغ اللہ واتیغ الرسول تو ہمیں بہر صورت اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام ماننا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام میں جو کچھ بتایا گیا وہی ماننا ہے اور اسی کا حکم ہے ہمارے لیے اللہ حافظ موسیقی